بسم اللہ الرحمن الرحیم سنیٹر صاحب جناب لارچن ملی صاحب ناظرمہ شنیلہ رد صاحبہ جناب جمشہ کامل صاحب ہمارے خیبر پختونخواہ کے ایم پی اے جناب رعی کمار صاحب اور کلاش برادری کے مہندگی چڑھنے والے ہمارے محترم جناب رضی زیادہ کلاش صاحب وزارت مذہبی مورش بین المذہب رحمہ ہنگی کے انٹرپیٹ ہارمیلنگ کے سب براہ جناب طائرہ سانسا تشریف کرنے والے تمام معزز محترم خواتین و حضرات بچوں اور بچیوں سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے وزارت مذہبی مورش بین المذہب رحمہ ہنگی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اس طرح ایک بارولت اور رحمہ ہنگی دکھانے والے محفل کا احتمام کیا اور تمام معزز مہمانوں کی آمد کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور سب کو خوش آمدید کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ پوری دنیا میں اپنی ہندو برادری کو اور بخصوص پاکستان میں بوجود ہندو برادری کو بھولی کے اس موقع پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ یہ ہولی پاکستان کی لیے اور اس قوم کی لیے خوشیوں کا اور راحتوں کا باعث ہو اس طرح کی پروگرام میں مفتدور بطول نہیں گینا چاہتا اور ادھر آپ نے پرفارمنس دیکھے ہیں اور اور آپ کی سبر کا مزید انتہان نہیں لینا چاہتا ہمارے محترم دوست دوست رمیش کمار صاحب کی طرح میری پشکسمتی یا بدکسمتی کہ میں پرفارمن نہیں کر سکتا لیکن داد ہم ضرور دے سکتے ہیں برکو کالیوں سے آپ داد دے دیں اور یہ ہولی اور اس قسم کے ہمارے سارے تہوا اس میں مذہب کی اکچاشنی ضرور ہوتی ہے لیکن یہ ہمارے سماج اور معاشرے اور ثقافت کے رنگ ہیں اور ان رنگوں کو قبول کرنا ضروری ہوتا ہے ہم نے اس ملک کو اور اپنے اس گھر کو اور بہت ہی خوبصورت گھر پاکستان کو عباد رکھنا ہے عباد کرنا ہے اور اس کو گلے گلزار بنانا ہے ہم ہندو مسیحی گلاش مسلمان سکھ ہیں لیکن پاکستانی بھی ضرور ہیں اور پاکستان ہم سب کا پاکستان ہم سب کا مشترکہ گھر ہے مشترکہ خانگن ہے ہم سب پاکستان کے ہیں اور پاکستان ہم سب کا ہے اور ہم خاص کر پاکستان میں جو ہندو اور سکھ برادری ہے تقسیم ہند کے وقت کچھ لوگ ہندوستان چلے گئے اور آپ کے آباو اجدال نے فیصلہ کیا ان کو اپنا مستقبل اپنا فیوچر اپنا دین اور عقیدہ اس ملک اور سبز ہلالی پرچم بھی نیچے محبوس تھیال آیا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے بڑوں نے اچھا محسلہ کیا تھا اور یہ ملک یہ ملک پاکستان انشاءاللہ اعتبار جیسا کہ قید اعظم محمد علی جنہ نے فرمایا تھا ممبائی میں اغاخانی کالج کی افتتاہ کی موقع پر انیس سوت ریالیس میں غالباً انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم جس معاشرے کا سوچتے ہیں اور فکر کرتے ہیں ہم جس ملک کا تصور دیتے ہیں اس میں مذہبی آزادی کسی بھی محذب معاشرے سے زیادہ ہوگی اور آسان کر دیتے ہیں آپ کے بزرگوں نے اس ملک میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ پاکستان اور بالخصوص نیا پاکستان عمران خان کا پاکستان مذہب کو مذہب کو اس طرح اکستان میں موجی سرکار کرتا ہے مذہب کو ہم تاثبات کیلئے استعمال نہیں کریں گے مذہب کو ہم محبتوں کیلئے استعمال کریں گے اور مذہب کے راتے ہم محبتیں باندھنے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ پاکستان تمام قبیتوں کو ان کی حقوق دے گا ان کو ان کی آزادی رہے گی اور مذہب کے علاوہ جو ہمارا سب سے مضبوط ترین رشتہ ہے وہ انسانیت کا رشتہ ہے اور انسانیت کا احترام بھی کرتے ہیں اور ہمارا دین قرآن پاک قرآن پاک انسانیت کے ارد گھمتا ہے اور قرآن پاک ہمارا معاشرہ ہمارا دین ہمیں احترام مذہب کا تمام مذہب کا تمام مذہبی شخصیات کا ان کے احترام کا درس دیتا ہے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کا ایک حوالہ دیتا ہوں کہ جب آپ یرشلم فتح ہو گیا تو